نینہ آرے نینہ نینہ برسورے میرے حال پر میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہیں ٹھوکر مارک نہیں جا سکتا کچھ سے ہیلیاز بھائی آپ یہاں ہاں تمہارا بھائی اپی زندہ ہے مالا کہ بٹا کیا تھا میں لیکن مرا نہیں ہے ہاں ضمیر بردہ ہو گیا تھا لیکن میری روح ابھی زندہ ہے خوصیہ مجھے معاف کر تو میں نے تمہارا ساتھ بہت غلط کیا بہت برا کیا تو بھلا ہو ابراہیم صاحب کا کہ انہوں نے اہل وقت پہ آکے تمہاری شادی خالد سے روک دی مالا پتہ نہیں کیا غلطی ہو جاتی ہے مجھ سے ایک ایسی غلطی جس کا حصالہ واقعی میں بہت مشکل ہو جاتا بیٹے لی میں دیکھو مجھے تم دونوں کی شادی سے کوئی اعتراض نہیں ہے اگر آپ بیگم صاحبہ کو اپنی اور خوصیہ کی شادی کیلئے منا لیتے ہیں اور اگر بیگم صاحبہ میرے گھر آکے باعزت طریقہ سے خوصیہ کو رخصت کر کے لے جاتی ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ یہ شادی نہیں ہو سکتی ہے یا اس بھئی لیکن بابا تو دیکھئے چھوٹے صاحب ابراہیم صاحب مانا کہ ردبے میں کافی کم ہوں چھوٹا ہوں لیکن معاشرے میں عزت ہے خاندان میں ایک مقام ہے میرا اور یہ جو کوٹ میریش کر کے رخصت کرنے والی لڑکیاں ہوتی ہیں ان کو یہ معاشرہ کن نظروں سے دیکھتا ہے یہ باب میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں اور آپ بھی اچھی طرح جانتے ہوں لیکن میں اپنی بہن کو باعزت طریقے سے خاندانی طریقے سے اپنی گھر سے رخصت کرنا چاہتا ہوں اگر آپ اپنی ماں کو مانا کے لے آتے ہیں تو میں سچے دل سے خوشی خوشی اپنی بہن کو رخصت کروں ورنہ شاید یہ شادی نہیں ہو سکے موسیقی 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 مجھے معاف کر دیں لیاز بھائی میں نے آپ کو بہت دکھ دیا میری غلطیوں کی وجہ سے آپ کو بہت تکلیف اور درد کا سامنا کرنا پڑا لیکن میرا یقین مانی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے وہ جانے ان جانے میں کیا ہے کچھ بھی جان بوچ کر نہیں کیا میں آپ کی اور ہمارے گھر کی عزت کو اچھالنے کا سوچ بھی نہیں سکتی لیاز بھائی ارے میں سب سمجھ چکا ہوں یہ شاید اوپر والے کا امتحان تھا ہم لوگوں کے لیے جو ہمیں ایسے حالات اور واقعات سے گزرنا پڑا لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہم اپنے ہی فیصلوں اور غلطیوں کی بھیٹ چڑھنے سے بجھ گئے ورنہ ان فیصلوں کے جو نتائج نکلنے تھے ان کا سامنا کرنا بہت مشکل ہو جاتا جو جاؤ سامان لیو میں یہ شادی نہیں کر سکتا نہ کوٹ میریج اور نہ ہی نکا میں آپ سے شادی کر کے آپ کی ماما کی نفرت میں مزید اصافہ نہیں کرنا چاہتا اس گھر میں ان کی نفرت اور ان کی تانوں کا دن رات نشانہ نہیں بڑھنا چاہتی وہ سب کچھ جو میں نے کام والی کی شکل میں اس گھر میں سہا اور میں بہو بن کر وہ سب کچھ نہیں سہنا چاہتی یہ آپ کی محبت کی اور ہمارے رشتے کی توہینوں جو میں نہیں برداشت کر سکتا مجھے تم دونوں کی شادی سے کوئی اعتراض دیں اگر آپ بیگم صاحبہ کو اپنی اور خدسیہ کی شادی کے لئے بنا لیتے ہیں اور اگر بیگم صاحبہ میرے گھر آکے بارزد طریقہ سے خدسیہ کو رخصت کر کے لے جاتی ہیں تو ٹھیک ہے اور نایے شادی نیاں سے چلیں ہمارے پا گھر چلتے ہیں تو تم نے جانے کا فیصلہ کر لیا کچھ سیاں میں یہاں اپنی مجزی سے نہیں آئی تھی رہتا ہوں وقت اور حالات لے آئے اور یہاں سے جانے کا فیصلہ بھی میرا نہیں ہے تو اس سب میں ابراہیم کا کیا قصور ہے تم اس کو کس بات کی سزا دے رہی ہے یہ حالات میں نے نہیں پیدا کی رہے تھا اور نہ میں انہیں بدل سکتی میں نے کبھی بھی ابراہیم سے شادی کی خواہش نہیں کی تھی وہ ہی میرے پیچھے آتا تھا میں نے تو کبھی پلٹ کر اس سے جواب تک نہیں دیا میں سب جانتے ہیں بچیہ لیکن اگر تمہارے ابراہیم سے شادی ہو جائے تو نہیں کرنی مجھے ابراہیم سے شادی اور نہ میں ایسے اس سے شادی کر سکتی یہ بات میں نے اس کو پہلے بھی بہت صاف صاف الفاظ میں واضح کر دی تھی مانا کہ میں اس وقت بے بس ہوں لہ چاہ رہا ہوں لیکن بے خیرت نہیں ہوں میری بھی عزت ہے اپنی عزت نفس کو رون دوں میں اپنے کردار پر سمجھوتا کر کے ابراہیم سے شادی کروں اور پھر ساری زندگی رابیہ بیگم سے اپنی کردار کشی کرواتی رہا ہوں میں تمہارا درد تمہاری تکلیف سمجھ سکتی ہیں لیکن تم بھی تو میری بات سمجھنے کی کوشش کرو تمہارے سر پہ تمہارے ماباپ کا سایہ نہیں ہے اور تمہارا بھائی وہ تو تمہارے زبدستی شادی کرنے جا رہا تھا خالد کے ساتھ جس کی وجہ سے مجبوراً تمہیں گھر چھوڑنا پڑا یہ صرف ابراہیم ہے جو چٹان کی طرح تمہارے ساتھ کھڑا رہا تمہارا ساتھ دینے کے لئے تمہیں ابراہیم سے بہتر انسان نہیں مل سکتا اور میرا مشرع یہ ہی ہے کہ اپنے بھائی کی باتوں میں آکے ابراہیم کو مت چھوڑو کچھ سے ایسا نہ ہوں کہ تم اس سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے کھوڑو کچھ سے تب حالات اور تھے ریدا اب حالات اور ہیں جو کچھ انہوں نے کیا اس پہ وہ بہت شرمندہ ہیں پشیمان ہیں اور پھر میں نے بھی تو غلطیاں کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی تھی میری غلطیاں قابلیں معافی نہیں ہیں اور پھر بھی انہوں نے مجھے معاف کر دیا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے وہ کہتے ہیں نا صبح کا بھولا اگر شام کو لوٹ آئے تو اسے بھولا نہیں کہتے ہیں اور وہ تو خود مجھے لینے آئے تم اپنی آنکھیں بند کر کے ان پر کیسے بھروسہ کر سکتی ہو کیا مطلب ہو وہ بھائی ہیں میرے اچھا تو اس دن تمہارے بھائی کا جذبہ کہاں تھا جس دن وہ تمہاری زبدستی شادی کرانے جا رہے تھے خالد کے ساتھ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ سب کچھ ان کی چالو جو کچھ انہوں نے تمہارے ساتھ کیا ان کی بیوی نے تمہارے ساتھ کیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہیں ایک کمرے میں قید کر دیا کشور بھابی نے تمہیں جان سے ماننے کی کوشش کی ہر حد پار کر دی ان دونوں نے اور پھر بھی تم ان کے ساتھ جانے کیلئے تیار ہو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں دیکھو ریدا تم نے میرے لئے جو کچھ کیا میں اس کے لئے تمہاری بہت شکر گزار ہوں لیکن جس کلاس سے میں بلونگ کرتی ہوں جہاں میں بڑی ہوئی ہوں وہاں رشتوں کو اپنی ذات سے زیادہ امیت دی جاتی ہے اور علیاز بھائی کے سواب میرا اس دنیا میں کوئی بھی نہیں ہم بہن بھائی کو ایک دوسری کی غلطیاں ماف کر کے آگے بڑھنا ہوگا چلو ٹھیک ہے جیسے تو مناسب سمجھے لیکن ایک بات یاد رکھنا ہے جب بھی تو بھی میری کبھی زورت پڑے تو مجھے اپنے ساتھ کھڑا پاؤ گی ای نو تھانکیو ترین جیسے سوال خوشی مان کیوں نہیں جاتی تو بیٹا ماں کی خوشی کے لئے کیوں نہیں مان جاتا بھول کیوں نہیں جاتا سڑکی کو اس لڑکی کو جس سے اس کی ماں شدید نفرت کرتی رابیہ رابیہ تمہارا اتنا سخت روئیہ اسے کوئی ایکسٹریم قدم اٹھانے پر مجبور کر دے گا کیسا ایکسٹریم قدم اس گھر کو چھوڑنے کا ایکسٹریم قدم آپ کو ہمیشہ ہمیشہ کیلئے چھوڑ کے جانے کا ایکسٹریم قدم کیا کہہ رہے ہو تو یہ کیا بکواس کر رہے ہو سن رہے ہو سن رہے ہو یہ کیا کہہ رہے ہو ایک معمولی سی رڑکی کے خاتر تم اپنی ماں کو گھر چھوڑنے کی دمکی دے رہے ہو میں دمکی نہیں دے رہا مانو میں فیصلہ کر چکا ہوں اور اب میں اپنا فیصلہ بدلوں گا نہیں میں اس گھر کو اس ملک کو چھوڑکا جا رہا ہوں کتسیہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا فیصلہ درست ہے تو اس سب کچھ کو درانے خواب کی طرح پوچھا اپنا بہت خیال اٹنا کتسیہ مجھے تمہاری بہت فکر رہے گی اچھا ملنے تو آو گی نہ کیوں نہیں تمہیں اکیلے تھوڑی نہ چھوڑ دوں گی میں آپ سے معافی چاہتا ہوں ریدہ بہن میں نے اس دوران آپ سے بہت بہت نمیزی کی جو مجھے نہیں کرنی چاہیے تھی حالانکہ یہ سب کچھ میری تربیت میں نہیں ہے لیکن کربی میں کیا کرتا ہوں حالات کیا تو مجبور تھا ملیز میں سمجھ سکتے ہوں علیاز بھائی لیکن آپ کو شرمندہ ہونے کی کوئی زیورت نہیں ہے اور ویسے بھی بھائی اپنی بہنوں سے معافی مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں کیا ملتے رہنا یہ تعلیم آسل کی ہے تمہیں کہ آج ایک معمولی لڑکی کے خاطر تم اپنی ماں کے سامنے کھڑے ہو گئے ہو اس ماں کے سامنے جس نے تمہیں اتنا بڑا کیا ہے پالا ہے پوسا ہے اس کی کوئی ایسیت نہیں ہے میں جانتا ہوں کہ ماں کے کتمتے لے جانتے ہیں بہت بڑا درچہ بہت عالی مقام ہوتا ہے اور میرے دل میں بھی آپ کا یہ درجہ یہ مقام ہمیشہ قائم رہے گا لیکن کیا جس طرح آپ کسی کو بار بار عام لڑکی عام لڑکی عام لڑکی کہہ رہی ہیں کیا یہ سکھاتی ہماری تعلیم ہے جب کوئی کسی گورے کو کالے پر کالے کو گورے پر عربی کو عجمی پر عجمی کو عربی پر کسی کو کسی پر فوقیت نہیں ہے صرف انسان کا کردار ہی اس کے بڑے اور عزیم ہونے کی نشانی ہے لیکن شاید ہم یہ سب کچھ بھول چکے اور اسی لئے ہم امیری یا غریبی کلاس ٹیٹس ان سب میں بس گئے لیکن میں اب اس کھوٹے ہو ماہول میں جی نہیں سکتا جہاں پیسہ کلاس اور سٹیٹس کو انسانوں پر فوقیتی جاتی اس لئے میں نے جو فیصلہ کر لیا ہے میں بسے نہیں پتلوں گا ابراہیم مجھے تم پر فخر ہے آج تم نے اپنے باپ کا سر فخر سے بلند کر دیا اللہ سب کو ایسی اولاد دے کہ انسان صرف ایک جسم کا نام نہیں انسان ایک سوچ کا نام ہے اور میں تمہاری سوچ کے ساتھ ہوں تم حق پر ہو اور یہ ہی سچ ہے نا چاہتے ہوئے بھی اگر منیاں کتیل تو کھائے نہیں مجھے، نہیں ہیں آپ کو اس پیدی کتے ہیں من شکcream تفستے مجھے اگر بھی نہیں جاں تم مجھے تم حق پر شکائوس بسیاد دا ہو جاتی کے ساتھ کھیک ہے ببس چیز things اب بھی وقت ہے رابیہ اپنی زد چھوڑ دو کچھ سی اچھی لڑکی ہے کہ ایسا نہ ہو تم اپنی انا میں آ کر اپنا پیٹا کھو دو ایک پار میں نے تو کبھی نہیں سوچا تھا کہ ساری زندگی کے ساتھ کے بعد آج آپ میری یہ خلاف کھڑے ہو جائے گے ابراہیم حق پر ہے میں تمہاری خلاف نہیں حق کے ساتھ کھڑا ہوں ماما چاہے کوئی آپ کے ساتھ دے یا نہ ہوں میں آپ کے ساتھ ہوں اور ہمیشہ رہوں گے ہے 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 موسیقی 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 اممہ بڑی گرمی ہے یہ ایک روٹی دالنے میں وہ سینے سے شراب ہو رو گئی ہوں میں دیکھنا تersہی تھی تو تجھے کتنا فائدہ تھا اس سے موسیقی اممہ یہ تو ہے بھاگ بھاگ کے کچھن اور گھر کے سارے کام کر لیتی دیکھو نا کپڑے دھو دھوکے اور برطن خسکے میرے ہاتھوں کا ہشر ہی نکل آئے اور یہ الیاز کا آئے بہت صبح سے نظر ہی نہیں آرہا باتا نہیں کہا کچھ بتاتا ہے نہ پوچھتا ہے اور کبھی سوال کر لو تو الٹا بھڑک جاتا ہے میرے اوپر اچھا کیوں ہو گیا وہ تو ایسا نہیں تھا بہن بہن کی محبت جا گیاں شاید دروازے پہ ہے کوئی الیاز ہی ہوگا چابی ہے اس کے پاس کہاں آتے بھائی تم صبح سے کوئی ہوش بھی ہے گھر کا یہ یہاں راستے سے ہٹو اور اسے اندر جانے تو لیکن تم اسے یہاں کیوں لائے ہو میں نے کہا راستے سے ہٹو اور اسے اندر جانے تو سمجھ میں نہیں آرہا تمہاری ہاں الیاز اچھا کیا تھی انہی جو پچیا کو لے آیا میں تو خود بہت پریشان تھی بھائی کہ جوان بچی پتہ نہیں کہاں اور کس حال میں ہوگی کیا خاک اچھا کیا ہمہ ارے کوئی شریف لڑکی گھر سے باہر ایک رات گزارے نا تو گھر کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور یہ اپنی بہن کو اٹھا کے لے آئے ارے اس جیسی لڑکیاں پتہ نہیں کہاں کہاں جا کے اپنے خبردار جو تم نے آئندہ کسیہ کے بارے میں ایسے غلیظ الفاظ استعمال کیے سبان چیس لگاں میں تمہاری کسیہ اندر چلو تمہارا بھائی تمہارے ساتھ ہے اور یہ عورت آج کے بعد تمہارے ساتھ کوئی زادت ہی نہیں کرے گی چلو اے لیاز تجھو تو پتہ ہے کہ وہ ایسی غصے میں بولتی رہتی ہے تو ہی اپنے غصے کو قابو میں رکھتا ہے تھپڑی مار دیا دونے اس کو دیکھیں ایک بار اسے صاف صاف بنا دیں کہ وہ میری بہن ہے اگر آئندہ اس نے اس قسم کے الفاظ میری بہن کے بارے میں استعمال کی ہے نا تو وہ اس گھر میں نہیں رہی گی نہیں نہیں گصہ کیوں کر رہا ہے لیاز پتہ ہے میں ابھی بھی اس سے یہی تعریفیں کر رہی تھی کہ خدسیت ہی تو گھر میں کتنا آرام تھا کتنی اچھی بچی تھی کتنے بھاگ بھاگ کے کام کرتی تھی تو نراز لو میں سمجھا دوں گی اس کو پریشان نہ ہو وہ اب ایسا کچھ نہیں کہے گی کچھ نہیں کرے گی نہ ہی کرے تو بہتر ہے اس کے لئے کیا کرتی ہے امم آپا اب تو آپ لوگ مجھ سے نراز نہیں ہے نا میں واپس گھر آ گئی ہوں لیاز بھائی کے ساتھ ان کے پاس میں ان سے ناراز نہیں ہوں میں نے انہیں معاف کر دیا آپ بھی مجھے معاف کر دیں میری غلطیوں کو کوتائیوں کو معاف کر دیں بھائی پر آئی کب تک یہاں بیٹ کر روتی رہو گی کب تک ماں ترم کرتی رہو گی میرا مجھ پہ آتھ اٹھا کہ اچھا نہیں کیا الیاز اور تمہاری وہ لڈی بہن تمہاری چائر موجودگی میں گھر سے بھاگ گئی تھی کیا ضرورت تھی اسے گھر واپس لانے کی میرے سر پہ مسلط کر دیا اور تو اور اس کے سامنے پہر موہ پہ دپڑے چڑھ دیا ارے میں پوچھتی ہوں اسے واپس لانے کی ضرورت کیا تھی الیاز ملی گئی تھی نا تو وہ ہی پہ پڑا رہنے دیتے سوچے گھپے لوگوں کے سوالوں کے کہہ کے جواب دوں گی آخری بار کہہ رہا ہوں گی مجھے یہ بار بار ہاتھ اٹھانے پر مجبور نہیں کرنا ٹھیک ہے خدسیا میری بہن ہے اس کی ہر غلطی ہر کوتائی کو معاف کر کے دوبارہ اس گھر میں لے کر آیا ہوں میں تاکہ اس کی مرضی اس کی خواہش کے مطابق باعزت طریقے سے اسے رخصت کر سو وہ ابراہیم کے ساتھ کیا ابراہیم کے ساتھ آہ بات ہوگا یہ میری اتھ سے بھئی اگر وہ اپنی ماں کو منا کر لے آتا ہے تو کر دوں گا خدسیا کو رخصت اس کے ساتھ پر اگر تم نے اس بیچ میں خدسیا کے ساتھ کوئی ایسی ویسی حرکت کی یا اس کے ساتھ کوئی برا سلوک کر دیں کی کوشش کی تو آخری بار کہہ رہا ہوں معاف نہیں کروں گا میں تمہیں تمہارا وہ حشد کروں گا کہ تم یاد رکھو گی بات سنجھ گئی یہ تمہارا یہ رونے دنا اگر ختم ہو جائے نا بتا دینا مجھے یا اللہ اس علیاز کا دماغ خراب ہو گیا کچھ سیا کی شادی وہ بھی وہ بھی اس ابراہیم کے ساتھ سوچ ذرا کشور اگر یہ شادی ہو گئی تو کچھ سیا تو چھوٹی بیگم صاحبہ بن جائے گی تو جیسی حسین عورت اس کا کیا ہوگا تو ساری زندگی اس علیاز کے مہلے برتن اور کپڑے دھوتی رہے گی اوی اللہ میرے نازوک ہاتھ تو اب اسے دکھنا شروع ہو گئے نہیں یاد تمہیں بتایا تھا نا میں نے کہ میرے پاپا میرے ریل پاپا نہیں ہے ہاں مگر تم نے تو اسی وجہ سے ان سے بات کرنا چھوڑ دی تھی پھر پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ مجھے بہت گلٹی فیل ہو رہا ہے میں نے ان کے ساتھ بہت گلت کیا مجھے ایسا بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا ان کے ساتھ انہوں نے کتنا سیکریفائزز دی ہیں میرے لیے پہلے اپنی محبت کی سیکریفائز پھر ماما کی جانے کے بعد انہوں نے دوسری شادی بھی نہیں کی جبکہ وہ آرام سے کر سکتے تھے بس یہی سوچ سوچ کے مجھے اچھا نہیں لگ رہا مجھے سمجھ نہیں آرہا کیا کروں تو اس میں پرابلم کیا ہے تم جا کر ان سے سوری کر لو سوری ہاں اور یہ تو تمہارے لیے بہت اچھا موقع ہے تم انہیں اپنے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہو کیسے مقصد کے لیے استعمال کر سکتی ہو تم نے بتایا تھا نا کہ تمہارے پاپا اور قدسیہ کا کوئی چکر چل رہا ہے ہاں تو اس کا اس سے کیا تعلق تعلق ہے انہایہ تم میری بات گوھر سے سنے یا ابھی تک سویا پڑا ہے اللہ یہ صبح صبح نا فون بھی بجنا شروع ہو جاتے ہاں 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 اللہ چاہ گری ماں یہ کیا کیا تم نے آہ پیٹا میں تو تیرے لیے چاہ لے گائی تھی یہ کم بخت مبانا بج گیا اس کو اٹھا تے اٹھا گرم چاہ تک پڑ گئی میں نے سوچا میرا بچہ سو رہا ہے آفیس کا پہلا دین ہے کہ یہ لیٹ نہ ہو جائے مجھے کیا بتا تھا یہ گرم چاہ گر جائے ماں تو بجنے دیتی نا فون پونی کو بجرا تھا چاہے گی رہا بھی صبح صبح جلا کے جگایا تم نے مجھے ادھر دو اتی ساری کالز کس کی ہیں بیلنس تو چھوڑ دیتی اممہ ارے بھائی تیرے لیے فون کر رہی تھی لوگوں کو منتیں کرتی تھی تیرے لیے اور کیا کرتی تھی کپڑا لے کے آتیوں صاف کرتیوں بڑی مہربانی بڑا لے کر آتیوں چلا دیا صبح صبح اب بیلنس بھی نہیں چھوڑتی نا چھوڑا ہی لون ملتا نہیں ملتا آگئی ہلو کہاں ہو خالد تو کب سے تمہیں فون ملاری ہوں فون کنی اٹھا رہے ارے میڈم جی یہ آپ ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا ورنہ میں نمبر سیف کر لیتا وہ اس لیے کہ میں آپ کا فون نا پیلی گول میں اٹھا لیا کروں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہونا مجھ سے بات کرنے پر خزول باتیں مت کرو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے میرا کام کیا کے نہیں کیا کام کام ہو رہا بلکل بلکل ہو رہا ہے کام سمجھے شروع ہو گیا میں شام تک دیتا ہوں آپ کو سائی ریپورٹ ایسے گھر پر بیٹھے رہا ہوگے تو خاک کام شروع کرو گے کام کام دو کرنا پڑے گا کام دو کرنا پڑے گا کروں گا پیسے کیا ہو ابراہیم تو پریشان کیوں ہے اب تو تری کچھ سے بھی ترے پاس ہے تو پری پریشانی کیسی کچھیاں نے شادی سے انکار کر دیا کیوں ماما ہماری شادی کے لئے رازی نہیں ہو رہی اس لئے بابا نے اور میں نے یہ سوچا کہ میری اور کچھیا کی کوٹ محرش ہو جائے کوٹ محرش لیکن کچھیا نے صاف انکار کر دی وہ کہتی ہے کہ وہ ماما کی مرزی اور عظمالدی کے بغیر میں سے شادی نہیں کرے پہ پہ اس طرح سے ماما کی نفرت میں مزید اضافہ ہو جائے گا جو چاہتی نہیں اور اب تو اس کا بھائی اسے گھر واپس لے آیا اس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ماما کی خوشی اور ماما کی مرزی کے بنا مجھ سے شادی کر کے میری گھر نہیں آئے گی ویسے بات غلط تو نہیں ہے اس کی اس طرح تو آنٹی اسے کسی بھی حال میں قبول نہیں کرے گی بلکہ ایک اور بہانہ مل جائے گا آنٹی کو کچھ یک اپنی گھر کی بہو نہ بنانے گا میں تو پتہ ہماری سوسائٹی کا خوٹ میرے اس کو سپورٹ تو کرتے ہیں لیکن مینٹلی طور پر ریڈی نہیں ہے اس کے لئے لیکن میں نے بھی ماما کو صاف صاف کہہ دیا میں شادی کروں گا تو صرف کچھ سیا سے بنا کے سنے برو اس کا بھی کوئی نکوئی حل نکلی آئے پتہ نہیں کب کیسے مجھے کچھ سمجھنے آرہا مجھے تو لگتا ہے کہ میں اور کچھ سیا شاید کبھی بھی ایک نہیں ہو پائیں گی ہری میں کرتا ہوں نا انوشے سے باب انوشے سے ہاں برو وہ میں بہت دونوں سے تجھے بتانا چاہ رہا تھا لیکن موقع ہی نہیں ملا ایک چھوڑی میں پھر کہنا کہ مقتلد ہے کہ میں اور انوشے دون ایک دوسرے کو بہت پسند کرتے ہیں کچھ بڑی باگ تو نے مجھے بتائی کیوں اور کب سے چل رہی اسے کچھ عرصے سے لیکن لیکن غیر بھر یقین کر سچے دل سے انوشے سے محبت کرتا شہدی کرنا چاہتا تجھے بتانے ہی باگ بہت کچھ سیا کے مسلمتنا انوال تھا وہ کیوں انڈی سٹاہ موسیقی موسیقی اسلام علیکم پاپا انہایا تم میں آپ سے معافی مانگنے ہوں پاپا کس بات کی معافی؟ موسیقی موسیقی میں نے آپ کے ساتھ جو بیہیوئر رکھا بہت غلط تھا مجھے وہ نہیں کرنا چاہیے تھا موسیقی میرا ریاکشن بہت غلط تھا میں بہت شرماندہ ہوں گا آپ نے میری خاطر کتنی قربانیاں دی ہیں اپنی محبت کی اپنی خوابوں کی ماما سے شادی کر کے آپ نے مجھے باپ کی محبت اور شفقت سے محروم ہونے سے بچائے اپنی اولاد سے بڑھ کر میرا خیال رکھا اور میں نے کیا کیا حقیقت جاننے کے بعد سب کچھ بھولا دیا آپ کے احسان جنہیں مجھے اپنی سر پر سجانا چاہیے تھا انہیں ایک لمحے میں دھو کر مار کے زمین پر گرا دی امسو سوری باپ مجھے پلیز معاف کر دی تم تم بیٹی ہو میری اور بیٹیاں کبھی باپ سے معافی نہیں مانگا کرتا وہ ناراض بھی کسی حق سے ہوتی ہیں تمہیں اس بات کا احساس ہو گیا میرے لیے اتنا ہی کافی ہے میں نے خدسیہ سے محبت کا فرض تو ادا کر دیا لیکن ایک بار مجھے باپ ہونے کا فرض بھی ادا کرنا چاہیے اقبال صاحب سے انایہ اور ابراہیم کے رشتے کی بات کرنی چاہیے جانتا ہوں ابراہیم انکار کرتے گا لیکن ایک باپ ہونے کے ناتے مجھے ایک بار وہاں ضرور جانا چاہیے اپنی بیٹی کے لیے پھر جو اللہ کو منصور پڑ گیا سکون نین تو بڑی اچھی آئی ہوگی رات کو کیوں بھابی ایسے کیوں کہہ رہی ہیں آپ اے بھائی اب تو تجھے سکون سے سونا چاہیے اور تیرے کلیجے میں تھنڈ بھی پڑ گئی ہوگی تیرے بھائی نے تیری آنکھوں کے سامنے میرے بھو پہ تھپڑ جڑ دیا کیا کہا تھا میں نے کوئی غلط بات کی تھی یہی کہا تھا نا کہ شریف گھر کی لڑکی اگر ایک رات گھر سے باہر گزار لے تو گھر میں اس کی جگہ ختم ہو جاتی لیکن تیرے بھائی نے تجھے آرام سے قبول کر لیا ہمیں کیا پتہ تُو کتنی راتیں کہاں کہاں کس کے ساتھ گزار کے آئی ہے خدا کا واسطہ ہے بھابی بس کر دیں آپ کو تھپڑ کھا کر بھی سمجھ نہیں آئی کہ آپ کی باتیں کتنی تکلیف دیتی ہیں مجھے بھی اور الیاس بھائی کو بھی اچھا اور جو تُو نے کیا وہ ہمارے لیے تو تکلیف دے تھا ہی نہیں لیکن الیاس نے تجھے پیار سے گلے لگا لیا فیسے نا مجھے لگتا ہے کہ تُو دونوں وہن بھائیوں کی نا محبت کی نہیں بے غیرتی کی مثال قائم ہوگی دنیا میں بھابی بس کر دیں اگر آپ کو یہ زہری اگلنا ہے نا تو جا کر اپنے کمرے میں اگلیں میں یہ سب کچھ نہیں سن سکتی سننا تو پڑے گا لادو جو گل تُو نے کھلائے ہیں نا ان کی بدبودار میں ہے تُو اکیلے سنگے گی کیا شور مچارک ہے تُم دوروں نے الیاس سن لے گا ارے سنتا ہے تو سن لے مجھے کسی کا ڈھر نہیں پڑا ویسے نا تیری چالاکی اور ہوشیاری کی داد دینی پڑے گی ایک جگہ تُو نے چھوٹے صاحب کو اپنے ہیرے پھیرے میں لیا اور محبت کے جال میں فسا لیا اور دوسری جگہ اپنے بھائی کو بھی رازی کر لیا ارے مجھے بتا تو تیرے پاس کون سی گیدر سنگی رکھی ہوئی ہے اب دیکھو نا امہ ایک جگہ اشفاق صاحب امیر کبیر دوسری جگہ ہے چھوٹے صاحب امیر کبیر تیسری جگہ اس کا عاشق خالد کنگال چلو یہ تین تو اس کے عاشق ٹھہرے اب دیکھو ذرا اس کا سگا بھائی بھی اس کے جائز نا جائز پہ آنکھیں بند کر کے سب کچھ قبول کر لیتا بھائی آپ کو تھوڑی سی بھی شرم آتی ہے کیا بولے چلی جاریے آپ سارے برے کام تُو نے کیے اور شرم تیری بھائی کرے واہ بھائی واہ گٹر کشور کیا بولے جاریے چل میرے ساتھ آرے چھوڑو نا امہ آج اس شریفزادی کے شرافت میں ایسے یاد دلا کے ہی رہوں گی چل میرے ساتھ چھوڑو نا اممہ تم بار بار آ جاسی ہو باخ کیوں کرنے دیا کرو موسیقی ادھر چلیں یہاں بیٹھ یہ کیا کر رہی ہے تو تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا ہاں پاگل ہو گئی ہوں میں جب سے اس الیاس نے میرے پر ہاں کھایا خون کھول رہا ہے میرا پاگل ہو رہی ہوں میں کیا ہو گیا تجھے کل تک تو اس کے فائدے گنواری تھی اور آج اسے تو گھر سے نکال رہی ہے اور تجھے یاد نہیں الیاس نے کہا اگر تونے خودسیا کو ایک لفظ بولا نا تو وہ برداشت نہیں کرے گا بات سن میری الیاس جتنا دیکھنے میں سیدھا نظر رہا ہے نا اتنا ہے نہیں اتنا تو میں بھی جان گئی ہوں اور غصے میں آکے اگر کوئی دو چار لفظ بول کے کہ تجھے گھر سے نکال دیا تو کیا کرے گی تیرے بھائی ہے اس کا بھی کیوں تجھے دو دن بھی رکھ سکے میں تو خود تیرے در پر آکے پڑ گئی ہوں کچھ تو خیال کر کیا ہو گیا ہے موسیقی موسیقی